بیریہ ٹاؤن کراچی کی متعلق ویڈیو ہے آج کی کہ ایک طرف عدالت فیصلہ ہو گیا باتیں ختم ہو گئی ایک طرف بیریہ ٹاؤن یہ دونوں چیزیں سائیڈ بائی سائیڈ چلی ہیں پچھلے ایک ڈیڑھ مہینے اب اصل سوال ہے مارکٹ بہتر کب ہوگی سوال کا جواب دینا ہے یہ ہے آج کی ویڈیو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ ہمارا ڈیجیٹل پلیٹ فرم دیکھ رہے ہیں میں علی رضا ہوں ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے صرف آپ لوگوں سے گزارش کہیں گے کہ ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے اس کو آپ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دباہ لیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور گزارش کریں گے کہ آپ نے ہمارے ویڈیو کے بعد کمنٹ کرنا ہے ہمارے کمنٹ سیکشن میں ویڈیو کو آگے شیئر بھی لازمی کرنا ہے بہریہ ٹاؤن کراچی کی متعلق ویڈیو ہے آج کی کہ ایک طرف عدالت فیصلہ ہو گیا باتیں ختم ہو گئی ایک طرف بہریہ ٹاؤن یہ دونوں چیزیں سائیڈ بائی سائیڈ چلی ہیں پچھلے ایک ڈیڑھ مہینے اب اصل سوال ہے مارکٹ بہتر کب ہوگی یہ بہت سارے کسٹمرز نے فردن فردن پوچھا ہے مارکٹ بہتر کب ہوگی سوال کا جواب دینا ہے یہ ہے آج کی ویڈیو اور کوئی کہانی نہیں ہے کیونکہ کیس پر باتیں کر لیں کیس کا فیصلہ آ گیا بہریہ ٹاؤن انسٹالنٹس پر کرنے کے لیے تیار ہے اور وہ ساری چیزیں آپ تک پہنچائی جا چکی ہیں ناظرین مارکٹ بہتر مارکٹ بہتر کیسے ہو سکتی ہے دیکھیں بہریہ ٹاؤن کراچی میں آپ کو بتا ہے کہ سب سے زیادہ سرمایہ کاری اوبرسیز کی طرف سے کی جاتی تھی کمپیریٹیو لی ادھر سوسائٹیز سے بہت سارے اوبرسیز ملکی صورتحال کو دیکھتے ہوئے انویسمنٹ اور انہیں کرنا کم کر دی میں کتن دعویٰ نہیں کرتا کہ روک دی ہے اب کر نہیں رہے ہیں یہ گمراک ان باتیں ہیں بہریہ ٹاؤن میں آج بھی اوبرسیز انویسمنٹس کر رہے ہیں کنسٹرکٹیڈ پراپرٹیز پر انویسمنٹس ہو رہی ہے گراؤنڈ فلور کی شاورومز پر انویسمنٹس ہو رہی ہے یعنی اوبرسیز کو چاہیے اچھا رینڈل انکم تو وہ گراؤنڈ فلور کی شاپ کی طرف آ جاتے ہیں وہ رہائش کے لیے جس جگہ کا انتخاب کرتے ہیں بہریہ ٹاؤن میں آج بھی اوبرسیز انویسمنٹس کر رہے ہیں تعداد کم ہوئی ہے جواب بلکل ٹھیک ہے لوگ پریشان ہیں گھبراتے ہیں بلکل ٹرو ہے ملکی صورتحال ایسی ہے کہ لوگ سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں ایسی باتوں پر ہم دلیل دے ہی نہیں دے ریر نہ دیں گے جو بات ہے وہ ہے ملکی معیشت کا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے الحمدللہ یہ اچھی بات ہے کہ تقریباً پچھلے ایک مہینے میں جو کسی چیز پر مہنگائی نہیں کی گئی پاکستان کی معیشت کی صورتحال آپ کو یہ بتا رہے ہیں لیکن سوال پھر وہی ہے یار مارکٹ کب بہتر ہوگی مارکٹ کب بہتر ہوگی تو ہمارا بڑا سیدھا سیمپل اور جامع جواب ہے جب ملکی حالات بہتر ہوں گے مارکٹ بہتر ہوگی پھر آگے والا سوال بتا کیا ہوتا ہے یار کبھی بیریئر ٹاؤن کی مارکٹ بہتر ہوگی کیا کبھی جو قیمتیں جس پیک کو ٹچ کر کے آئی ہیں کیا بھی کبھی واپس جائیں گی بڑا جائز سوال ہے کیونکہ لوگوں نے سرمایہ کاری کا رکھی ہے ہماری اس ویڈیو کو ریکارڈ رکھ لیں قیمتیں پہلے سے زیادہ جو قیمتیں تھی اس سے اوپر جائیں گی اس کے لیے ملکی صورتحال کا بہتر ہونا ضروری ہے الیکشنز عام انتخابات کا اعلان ہو گیا ہے فیبریڈی میں عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں پھر چیزیں ساری نہیں آئیں گی ڈیولیمنٹ انفرسٹکچر آئے گا انویسٹرز آئیں گے چیزیں بہتر ہونے والی ہیں آپ کو بتایا کہ جرنل الیکشنز کے ساتھ بہت ساری چیزیں نتھی ہوتی ہیں بہت سارے لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں کہ عام انتخابات میں ہر حکومت جب آتی ہے جب عام انتخابات ہوتے ہیں تو چیزیں بہتر ہوتی ہیں ہمارا بڑا آسان سا جواب ہے بیریہ ٹاؤن نے ڈیولیمنٹ میں ون پرشن بھی کمی نہیں کی ملکی صورتحال کی ابتر حالت دیکھ کر معیشت کی ادمہ استحقام دیکھ کر پولٹیکلی انسرٹینٹی دیکھ کر بھئی پولٹیکل انسرٹینٹی کا بہریہ کی ڈیولیمنٹ سے تو کوئی تعلق نہیں ہے لیکن بہریہ کے سرمایہ کاروں کا بڑا گہرا تعلق ہے بہریہ ٹاؤن نے اچھا کام کیا کیا ہے ڈیولیمنٹ جہاں جیسے چل رہی تھی ویسے ہی چل رہی ہے رہائشی جس طرح رہ رہے تھے اس طرح ہی رہ رہے ہیں جس طرح رہائشوں کو فیسلیٹیٹ کیا جا رہا تھا وہ اسی طرح فیسلیٹیٹ کیا جا رہا ہے امپورٹنٹ تھی یہ ہے کہ بہریہ ٹاؤن کی مارکیٹ بہتر ہوگی ملکی صورتحال کی بہتری سے اور ملکی صورتحال کی بہتری عام انتخابات کے ساتھ جوڑی ہے عام انتخابات فیبری میں ہوں گے ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کے فل سے یقین دہانی ایک طرح کروا سکتے ہیں کہ عام انتخابات کے بعد مارکیٹ کو پر لگ جائیں گے رفتار سلو ہوگی اگین ایسا نہیں ہوگا کہ پندرہ ایکہ پلوٹ آج اگر پچیس لاکہ ہے تو ادھر الیکشن ہو اور اگلے ہی مہینے وہ پچاس لاکہ ہو ایسا پوسیبل نہیں ہے آہستہ آہستہ گریجولی چیزیں بہتر ہوں گی ویلاس پلوٹ دکانیں ساری چیزیں بہتر ہوں گی لیکن آج بھی اوورسیز کراچی سے تعلق رکھنے والے یا پورے پاکستان سے تعلق رکھنے والے جو بیریٹ آن میں سرمایہ کاری کرتے ہیں وہ سمارٹ ویز میں بایا کر رہے ہیں مطلب آپ یہ دیکھ لیں کہ جو شاپس تیس لاکھ کی تھی آج ہم وہ بائیس لاکھ روپے کی آپ کو ایکیو بازار میں دے رہے ہیں پچیس لاکھ روپے کی ایکیو سپر مارکیٹ میں دے رہے ہیں جو ویلاس ایک کروڑ اسی لاکھ کا تھا آج ایک کروڑ پینتیس لاکھ کا ہے دکانیں جو پچاس ہزار پار سکوائر فیٹ پہ تھیں آج پہ انتالیس ہزار پار سکوائر فیٹ پہ یعنی پانچ ہزار پار سکوائر فیٹ کا مطلب ہے تیس سے چالیس لاکھ روپے کم قیمت دکانیں مل رہی ہیں تو مارکیٹ میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ان صورتحال سے گزر چکے ہیں جن کے پاس جو انویسٹمنٹ کرنے کی ایک اماؤنٹ ہے وہ انہوں نے سپریٹ رکھی بھی ہے کہ ہم نے اپنے کاروبار کے پیسوں کے علاوہ اپنے گھر کے سسٹم کے علاوہ اس پیسوں کو سرمایہ کاری کرنی ہے ان پیسوں کی وہ کر رہے ہیں اور کم قیمت میں اپنی مرضی کی چیزیں بائے کر رہے ہیں اوورسیز پاکستان میں یہی کر رہے ہیں بیریہ ٹاؤن میں جتنے لوگ ہیں وہ من پسند چیزوں کی بائنگ کر رہے ہیں تو مارکیٹ البتہ بہتر ہونے میں ہم سمجھتے ہیں کہ ایک دو مہینے لگیں گے لیکن بیریہ ٹاؤن میں سرمایہ کاری سیل پرچیز ہو رہی ہے اور دراصل یہی وقت ہوتا ہے چیزوں کو خریدنے کا اور پھر جب مارکیٹ چڑے آپ انویسٹر ہیں آپ اس چلتی ٹرین سے ایکزٹ لیں یقیناً آپ پیسے کما لیں گے لیکن پاکستان میں تاثر مختلف ہے پاکستان میں لوگ سنی سنائی باتوں پر عمل کرتے ہیں جب سب ہوا جس طرف ہوتی ہے وہ اس طرف بھاگتے ہیں جب ہوا رکتی ہے وہ گھبر آ جاتے ہیں اور سنی سنائی باتوں پر آج بھی بیریہ ٹاؤن کراچی کے متعلق لوگ چیم گوئیوں اور باتیں کریں خیر ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے مارکیٹ بہتر ہوگی انشاءاللہ ملکی صورتحال کی بہتری جب آئے گی الیکشن ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جس سے معیشت کو استحقام آئے گا یقیناً سرمایہ کاری اوورسیز پاکستانی کی طرف سے بھی بیریہ ٹاؤن کراچی میں آئے گی تو مارکیٹ انشاءاللہ جلد بہتر ہوگی بیریہ ٹاؤن کراچی کی متعلق ویڈیو ہے آج کی کہ ایک طرف عدالت فیصلہ ہو گیا باتیں ختم ہو گئی ایک طرف بیریہ ٹاؤن یہ دونوں چیزیں سائیڈ بائی سائیڈ چلی ہیں پچھلے ایک ڈیڑھ مہینے اب اصل سوال ہے مارکیٹ بہتر کب ہوگی سوال کا جواب دینا ہے یہ ہے آج کی ویڈیو مارکیٹ بہتر کب ہوگی